اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ میرے نحت ہی واجب الاحترام سامعین کرام سب سے پہلے ماہ شابان المعظم کا اے مقدس مہینہ مقدس مہینے کی آمد پر سب احباب کو دل کی احتاق رہیوں سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تو حضرت ابو امامہ وحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ شابان المعظم کے مہینے میں کسی ایک دن کا بھی روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس شخص کو اس شخص کو اتنا کرم نوازیوں سے نوازے گا کہ اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیا جائیں گے اور دوزا کے دروازے اس شخص کے لئے بند ہو جائیں گے تو اسی زیمن میں ایک اور حدیث مبارکہ اسمات فرمائیے میرے آقا علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ شابان المعظم کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا جو ماہ شابان المعظم کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس شخص کو ایک ہزار شہدہ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا ایک ہزار شہدہ اکرام کے مقام کے برابر اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائے گا اور اس شخص کو جس نے ماہ شابان المعظم کے پہلے دن کا روزہ رکھا اللہ رب العزت اس شخص کو ایک ہزار سال کی عبادت کا بھی ثواب عطا فرمائے گا تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں یہ ہم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی امت کے لئے چنا ہے اور یہ شرف بخشا ہے اور ایک روزہ کی اتنی برکت ایک روزہ کا اتنا ثواب کہ ایک روزہ جو ماہ شابان المعظم کا رکھے گا اللہ رب العزت اس کو ایک ہزار شہدہ کے برابر ثواب اور ایک ہزار سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا تو لہٰذا ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے تو میں تمہارا ہوں